بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خدا جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہی ہیں اور بوٹیاں اور درد کو سجدہ کر رہی ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترہ جو قائم کی کہ تراجو سے تولے میں حس سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور خجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ دوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو اے جروحیں جنوئیں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِكَ الْفَخَّارُ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَعْرِجٍ مِنْ نَاوْ اور جننات کو آگ کے شہلے سے پیدا کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ الْفَقِيَانِ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَغْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤُ وَالْمَعْجَابِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگیں نکلتی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَالِ الْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم عن قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَقَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گروہِ جِنْ وَالْإِنسِ اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ عَشُوَاغٌ مِّن نَادٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَفْقُتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَعْدَةً كَذِّحَانِ پھر جب آسمان کھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْذَمْ بِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٍ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرستش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَقُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آر وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان بھونتے پھریں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ذَوَتَا اَفْنَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخ ہیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَامِ ان میں دو چشمیں بہت رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِ مَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَامِ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَقَائِنُهَا مِنْ اسْسَبْرَقَ وَجَنَلْ جَنَّتَيْ لِدَانِ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِ النَّقَاصِرَاتُ الطَّوْفِ لَمْ يَقْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نیچی کا بدلہ نیچی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَامِ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَمِن دُونوں خوب گہرے سبز فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِمَا فَاقِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّامِ ان میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَابِ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے لَمْ يَقُمِذْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مُتَّكِئِنَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضٍ وَعَبْقَرِيٍ حِسَانِ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَامِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا با برکت ہے موسیقی